پیش شوتا بندیوں میں پرمن اندیادو باہلی شمری وزار سلطان پرشے سرپرثم امدیوہ کی پاؤن دھرتی کو پڑام کرتے ہوئے جس دھرتی نے ہمیں شبچنتک گروہ کے روپ میں سری راج بہدر رانہ کو دیا ہے سور سرگم اسٹوڈیو آوڈیو انجینئر درگیس تفانی بھائی جن کا اسٹوڈیو شمری وزار میں آپ کو ملے گا بندہ لوٹ گھرے کا آئی اوہ رانی گیری پلنگ پہ جائی بیر جلندھر نائے بھولائی اوہ رانی پلنگاں پہ پڑی ہے تڑ پڑائی پڑی پلنگ پہ بندہ رانی بھوک پیاش بیسرائے سنا پڑی پلنگ پہ بندہ رانی بھوک پیاش بیسرائے سنا کتنا کرنی دنائے اوہ رتیا دی ہیم بیتائے سنا داسی آئے کھڑی پھا ٹک پہ پرانک رہی جگائے سنا جاگا جاگا ہے مہرانی کہاں پڑی یوں ہائے سنا سورج دیکھا لیکلی آئے با پڑی گوڑ پھائی لائے سنا اوہ رانی پلنگ سے بندہ رانی پھاٹک پہنچی جائے سنا کھولی کے پھاٹک بندہ تھب داسی سے گئی لپٹائے سنا کاؤ کری ہم ہے سکھیا بندہ مو آگئین بکائے سنا کر شکار گئین جنگل ما ارشکیان سنگلیوائی سنا کاؤ کہی جنگل ما شکھیا کاؤ کہی جنگل ما شکھیا پریتم گئے بھٹائے سنا پکر امور کلائی سوت ہم کا دہ جگائے سنا بسی شورتیا ہی ہمیں ہمارے کچھ نہ ہمیں شہائے سنا چاڑھی جوانی بام اور گوئیا بالم بینا جھرائے سنا کاؤ جتن کرا سجنی پھر ارپیا شدیا ملائے سنا دا سی کا ہتھ بندہ رانی گجب گئیو باورائی سنا کاؤں گئیو باورائی سنا کاؤں گئیو باورائی ہے دیبی بولا جیب سمار سنا چاڑھی جوانی نوکھے کئے سوجھے نہ جل انگار سنا مہاراج جو سن پئی ہے تو ارگردن لے اوتار سنا کچھ دن اور جوانی روکا کچھ دن اور جوانی روکا ملی ہیں بہت بھتار سنا داشی کہیں لگی کہ اے رانی اتنی ڈھٹھائی سے نہ بتلا اگر تو ہار پیتر سن پائی جائیں کہ ان کا بھوت لاک گبا تو سارا بھوت تو ہار اتار لئی سارا بھوت تو ہار اتار لئی ہیں اور جنگی تو ہر تماسہ بن کے رہ جائے تو دیکھیں بابو جی اب لٹکا میں ہایا گے کی بندہ داسی سے بتلائے اور ایک ایسے دیئی ہم بھی سرائے پریتم گئے سمائے ہماری ناجری آمان پریتم گئے سمائے ہماری موسیقی ناجری آمان پریتم گئے سمائے ہماری ناجری آمان پریتم گئے سمائے ہماری ناجری آمان پریتم موسیقی کی بھاویں نا ہی گھر آیا گنوا داشی سے کہتی ہے بندرانی کہ یہ سکھی تو چاہے جتنا درواوا ہمارے ان کے صورت ایک دائیں بھولاتی نانی یہ گھر دوار کچھ نیک کہ بھاوے نہ ہی گھر آیاں نما آرے نہ ہی بھاٹے پر اچھا نما جب سے دیکھوں بھرنایا نما اے بھائیہ یہ جانتا ہی کل کاہ کئی ڈاڑتی ہے بندرانی رتیاں مر سواتی رہی اور کب جب جنگلوہ سے ملن بھرہا اور جب گھرے پہنچی تو شیج پجب پڑی بابو جی تھنڈیگ مہینہ رہا لیکن اب کہ بتائی کھالی ایک ٹھوچ چادرہ وڑھے رہی اور سیہرنک تھنڈی رہی سپنا دیکھتی رہی اور بابو جی ایک پہ چادروں اور دروہ بہائی دہی مطلب پریم روگ ماں یتنی گرمی ہوا تھا کہ تھنڈیگ مہینہ مچ چادروں کو گرمی نہ برداس ہوتی ہے دیکھا وہ بات کہ کہتے ہیں کی جیرہ دھرت نائنہ دھیر آرے باہ نائنن سنیر پی رہی رہی آرے باہ نائنہ دیکھا وہ بات کھالی ایک ٹھوچ چادروں کو گرمی ہوا تھا نوکرانی بابو جی جن راجہ کے محل میں رہا تھیں یہ سبح چندک مانی جاتھی آوازی سبح چندک کے روپ مداسی مہرانی بندہ کا سمجھاوتی ہے کی داسی کہنے لاغ کر جور آرے رانی بطیا مانا مہر داغ نہ لگا آؤرہ کوری مہریہ مہ داغ نہ لگا آؤرہ کوری مہریہ مہ داغ نہ لگا کی خوانا بن سج کھل آج آرے بیٹی کالین ام کا تاج جوان راجکرے شگرونگری آمان کی سنی ہے کالی نیم سردار آرے لئی ہیں شگر بھوت اتار مار مار کے اتاری ہیں بی مریانہ مار مار کے کہا مہرانی کی سنی پئی ہیں جب راجہ حال آرے تن پہ راہی نہ پائے کال کال کھیچ لئی ہیں کال کھیچ لئی ہیں بان کے رسریانہ کال کھیچ لئی ہیں کی بندہ ہوئی گئی نیراس آرے پہنچی ہے مندر کے پاس جہاں باس کریں بی سڑ کو تھری آما جہاں باس کریں کی بندہ بولی جوڑی کے ہاتھ بابو جی داشی سے نیراس کی بندہ بسڑو جی کے مندر میں پہنچیا ہے کی بندہ بولی جوڑی کے ہاتھ آرے جھکائے بسڑو جی کا مات جاگا جاگا دینانات ہیت کریا نا جاگا جاگا دینانات بندہ کی منمہ ایک بات کھٹکت رہی بجپنش بابو جی بندہ بسڑو بھگوان کے پوزارن رہی آکر منمہ ایک بات کھٹکت رہی آج بھی سنو جی سے کہت بیا کی پوزین بہت دینان بھگوان کی پوزین بہت دینان بھگوان آرے تُسے مانگنہ بردان یب سیان بھائین تاکہ ہمری وریان یب سیان بھائین کہا جاگت کے پالنہار آپ کا کونوں چیز دنیا میں سنائے نہ کہ جو نے آپ نہ دائی سکا آج اپنے داسی کا ایک پوزارن کا نیراش نلوٹایا سوامی کی مانا کچھ ہم رو یہ حسان آرے بتائی کئی سے ہم دستان بیدھے کام دیوکے بان مربی تاریا ماں بیدھے کام دیوکے بان مربی تاریا ماں بیدھے کام دیوکے بان کی تنہوں کا سب کچھ بایا شان آرے بات تین لوک ماشان مان راکھا مورے راما کے سواریان مان راکھا مورے مان راکھا مورے مان راکھا مورے کی اپنے سیوک کے کارانو آرے کاٹا برمہ کا لکھانو آ لکھا جالندر شا جنو آ تاک دیری آما لکھا جالندر شا جنو مان راکھا جالندر شا جنو موسیقی کی جو نا سن بیا مور پکار آرے سن لے تر لو کی کرتار امار لے بھائی ہم کالے جے پہ کٹریا نا موسیقی سنے والے دوستوں بندہ کی بات سنی کے ایک انہونی ہوئی گی مندر میں کی سنی کے بندہ کے دس ستان آرے بشڑ کے مورت مشکان بندہ جان گئی ملی ہے سواریانا بندہ جان گئی بندہ جان گئی ملی ہے سواریانا بندہ جان گئی سواریانا بندہ جان گئی ملی ہے سواریانا بندہ جان گئی ستی بندہ کو بابو جی پورا بھرسا ہو گیا جب مندر میں بشڑ جی کی مورتی میں موسکان آئی تو بندہ گیری چرن پہ جائی آرے پوری بھائی مورسو کائی اور آنی آرہ تی اوتاریں لائکے تھریہ نارانی ایتنی بدل کے گائی دی بھی یہ چار لائیں کی بندہ لوڑ گھرے کا آئی ایک دن سابون تیل لگائی سے آف سنگار کر کھول کے پیٹریانا آف سنگار کر سایے باتے خوشی اپار باتے منکر ملا بھتار بندہ جھار جھار بندہ جھار جھار پہینے چونے ریاں بندہ جھار جھار پہنچی بگیا بیچ مجھار مجھار پھولے بیلہ یوکٹنا بہت چار مارے پوری بھائی مورسو کائی لگیر ہو لگیر سائر لکھتے مادھو رام جے کا خاص بن مئی گرام بندہ گاوی لگی پورا بی کجری یا نا بندہ گاوی لگی سائر لکھتے مادھو رام جے کا خاص بن مئی گرام بندہ گاوی لگی پورا بی کجری یا نا بندہ گاوی لگی پورا بی کجری یا نا بندہ گاوی لگی پورا بی کجری یا نا اے بھائیہ آوائی اب آپ سب کا ایک مست کجری سنا دے بندہ وہی بھگی چما بہار لیتی ہیں اے کاؤ لیتی ہیں مروائی دوہ موکا یا اب دیکھیں کہ کہتی ہیں بندہ کی کہیا او بیا لائی کے دوارے پیمیاں ناواں ہوشا جناواں من میں اوٹھے لہریانا کی کہیا او بیا لائی کے دوارے کی کہیا او بیا لائی کے دوارے موسیقی دیکھیں بابو جی نو کھنڈوں میں نو کھنڈ میں شام چریت مانس کے رچیہ اپنے جلے کے گوھروں یعنی ہمارے جلے سلطانپور پورے سلطانپور کے گوھروں پرم پوچھ شری مادھو رامجی نے کتنی بڑھیوں بات لکھیں آگے دیکھیں کیا ہے کی دیکھیں بہار بگی چاکر گاواتھی بندارانی ارے گاواتھی بندارانی 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 ارے پیہ ہو چڑھی جوانی ارے مر پیہ ہو بندارانی 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 ارے سینیاں چلا گیا کئی کے ہم سے بہاناواں ہو سا جنواں من میں اوٹھے لہری آلنا بندارانی 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 موسیقی موسیقی کہیا دلہ بنی کے او بیا لے بیا دلہن ہمیں بنائی ہو لے بیا دلہن اے کب با راتیا رپے آئے کہیا بجے یا شہنائی ہو کہیا بجے یا شہنائی کہیا بھاورا گھومے باپو کہ یا ناوہاں ہو سا جاناوہاں من میں اوٹھے لاہریانا کہیا بھاورا گھومے باپو کہنا ناوہاں ہو سا جاناوہاں من میں اوٹھے لاہریانا سا جاناوہاں ہو سا جاناوہاں اے بھائیہ بندہ رانی کلپنا کی دنیا میں بیچرن کرتی اہاں کہا تھی اہاں تہو کا تہو کا مانگ لے پیا باٹی ہم تو بشنوں سے بردنا ہاں ہم تو بشنوں سے بردنا ہاں ایک دن تہو کا پیا بھائیہ کہا لے پیا بھائیہ 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 جاناوہاں ہو سا جاناوہاں مان میں اوٹھے لہریانا 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 بیاہ کرب بندہ رانی سے دلما گئی سمائے سنا یتنا سنتے سکرچاز جی لے بات اجمائے سنا کالنیم کا بلوائے بولے ہیں حکم سنائے سنا بندہ بیٹی جا لندھر کا بیاہ دیا حرشائے سنا کالنیم بولے ہیں گروہر اچھی کیا اوپائے سنا چڑھی تلک پھر جا لندھر کا سو بھا برن جائے سنا بھومی سپاری سب دیو تنما چلا برات سجائے سنا بھومی سپاری سب دیو تنما چلا برات سجائے سنا اے بھیا یہاں دیکھیں جا لندھر کا تلک سجگے گردیو کالنیم ایک کئی بار میں کالنیم کا بلوائے کے کہے کی بندہ بیٹیہ کا چلندھر کا دائدہ بیاہ کئی کے اور کالنیم بھائیہ یک کئی داما گروہ جی کے بچن مانی لہے اور ساری تیاری ہوئے لائے کی بھولے سنکر کے دلارا ساج لاغ برات کرارا بیر سب ہوئی گے تیارا دلہ بانی کے چلو ہے ساشورا ار دلہ بانی کے چلد بھوا بھولے سنکر کے دلارا بانی براتی دیو تی بھائیہ بھائی گھوڑے پہ اشوارا چل بھائی سکرہ چاری گروہ جو ہائیں دیو تنک سردارا دلہ بانی کے جالن دھر گئے کالنیم کے دربارا اتر برات گئی بھگیا ما تمبو گڑی گے کارارا چار دوارک ہوئی گا جاہے کئی بھاسیشتہ چارا ما دھو رام گروہ جی لکھے کے گائے سمائی پامارا آئی ابھائی لڑائی سنکرے ابھائی لڑائی سنکرے آ جالن دھر گئی پرامپارا پیاہ کیا بندہ کے سنگمہ سیو سنکر کے دلارا جالن دھر گئی درہ کا جانیا جادو کا تیتارا سنکر جی کے پوچ چلا ہے بندہ کا بیدہ کرائی سنا بھائی تھی ڈولی ماں بندہ ابھائی چلے کہا رہ اٹھائی سنا چلے کہا رہی ڈولا لائی کے ار دوارے پہنچے آئی سنا دوارے پہنچے آئی جالن دھر ہاں بہت دانتاو لٹاوا شکرہ چار کے ہاتھیں ان کے ار راج تیلک سب کرواوا کرای لاغ یب راج جلن دھر ہاں کرای لاغ یب راج جلن دھر شکھ سے جیوان بیتاوا ایک دن بیر جلن دھر آجائی اپنی سبھاک لاغا باڑیا باڑیا دائتن کا بھائیا ار دور دور سے بھولواوا نظر پری راہو کے اوپر نظر پری راہو کے اوپر ار بیر جلن دھر چکر آوا کہہ چلن دھر بیر گرو جی کہہ جلن دھر بیر گرو جی ہم کادھ دوا باتاوا بگلم بیٹھی بندارانی بگلم بیٹھی بندارانی بگلم بیٹھی بندارانی بگلم بیٹھی بندارانی لچمی کے روپوا پاوا جلن دھر کے بیعا ہوئے گا راج تلک شکر آچار گرو کے ہاتھ سے بابو جی سب کروایا دے اور آج گدی پہ جب بیٹھے بیر جلن دھر تو ان کے نظر راہو کے توپ پڑی کہتا ہے گردیو بڑا چرت دکھا تو با کہہ کاؤ جلن دھر بتاؤ کہہ آدمی ایک بھا اور دوئی جگہ بھا اوکے موڑ یا لگ او دھجا یا لگ ایک مطلب کا بھا گردیو ایک ہمیں بتاؤ تو دیکھیں بابو جی اوکے مطلب گردیو جی بتاؤت کشے یہاں گرو جی کے لٹکا بڑا بڑھیا لاغا تھا کاؤ بڑھیا لاغا تھا دیکھیں کاؤت کاؤ ہیں کی بولے گرو دیو یہ ہے راجا کہیں جلن دھر کی بولے گرو دیو یہ ہے راجا اور سنیے بیر جلن دھر راجا جس نے موڑ راہو کئی کاؤ بے ہی ماناوانا کس نے موڑ راہو کئی کی بیشڑو دیو تن کا سمجھائے ارے یہاری دائتن کہیں ملائے وہ ہی سامندر کرائے تے ہی چھانوانا او نہیں سامندر سامندر ما تھائے تے ہی چھانوانا او نہیں کی دائتیں تنک جانی نا پائے گرو جی سمجھاوات ہیں بیر جلن دھر کا کی شمندر کا منتھن کرائے بیشڑو بھگوان او پھوس لی آئے لہے توہر دائتن کا دائتیں ان کا چلاکی نا جان پائے سائلنٹ رہو کی دائتیں تنک جانی نا پائے آرے بیشڑو کی بطیاں مائے ساری سمپدہ گوائے دھندھا راموانا ساری سمپدہ کی گروہر کہتے سنا جلن دھر آرے مطنے کی تنیاں سامندر آئے بڑے بڑے سیکندر بالی وانوانا آئے بڑے بڑے کی چلا ہے کی چکلے سو بھائی کی جو نے ہاہکار مچائی پوچھے سامندر پہ جائی لے بھی مانوانا پوچھے سامندر پہ جائی دائت بانشک جتنب بولوان رہے بابو جی سب کا بولوائی کے سمندر منتھن کرائے بشڑو جی چلا ہے سنک چوڑ یگوائی ہیڑا کشپ دوئینو بھائی ماریچ یو شباہو بلیوانوانا چلی بھا سب جیت بلوان جے کا جان شکل جہان جیسے دھرتی تھرران اشمنوانا ھائی چلی بھا بھائی ھائی سمسک کی جتنب بھائی ماریچ یو شباہو بھائی ھائی کرسگی جو دھر بڑے بڑے مہی کام مہیشہ سرکت آرکب ہو ھائی سرکت آرک ھائی سرکت آرک ھائی سرکت آرک موسیقی 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 رانی ہے وہ تیرا نہ تنیے جانی کی پرثم منتھن میں سنوشا مندر سے نکلی رما ایسا لگا جیسے ادھے رے میرا ہی جلتی سما روپ ان کا دیکھ کر کے روپ ان کا دیکھ کر کے زیت بھی چکر آگے دیو تاؤں کے ہاں راجہ اندر بھی گھبر آگے اور سوچے برحمہ جی انہیں کہ ہی ساچ مار ڈھارے رہے اور کون جگم ان کا سامندر میں ڈھارے رہے کی لکشمی تاکی نجر اٹھائی امالا بشنو کا پہی نائی ارے رما کو لے گئی لے ہاں رما پتی بھگوان سنیے یعنی کا تھا پران سنیے رما کو لے گئی لے ہاں اللہ کا پتی بھگوڑا 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 سنیے لگر تاکی نائی ملنی کا پہ پھگوڑا بھگوڑا بھگوڑا ویڈھارا بھگوڑا ملنی کا پہی نیز باہ مننا باہ بہت اچھے یہ بھائی ہے کچھ سمجھ میں آئے محنت زیادہ دائتے کے ہیں اور پہلا رتن جب لکلا تو جید مجھے لے تو بھائی ٹھیکے وہی سم منتھن کرتا ہاں یہ وہی کپ پر بیٹھو وہاں یہ نہ ہو کوجن وہی سب بچارے آپ کو گھوما ہوتا ہے لیکن جب لچھ میں نکلی تو کیا لائی گا بھی سنو باہ یا کی دوسرا منتھن ہوا تو دوستوں رمبہ میری لگ رہا ایشے چمن میں مشکراتی ہو کلی اندر رمبہ کو لیے پھر سے ہوا ہے وہ منتھن نکلا جب بشکا ہے پیالا تو کپ گیا سب کا بدھن اب کی بشک ایک ٹھو گھڑا نہیں کرا کتھا کہ بسمانے جانت ہے ہاں مطلب جہار اور جب جہار نکلا تو بسنو بھگوان نائل ہے دیو تے سب ہو گئے نیراش اب اس نو کہیں چلا کئے لاش سب کا لائی گئی لے سنکر کے یہ ستھان سنیے یعنی کتھا پران سنیے سب کا لائی گئی لسنکر کے یہ ستھان سنیے موسیقی 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 بیسڑو گئی لے سنکر کے لگ ہاتھ جھوڑ سیر جھوکاوا جاگا جاگا امپتی اب موکے پے کمیں آوا آج سمندر کے منتھن ما ارہ پراری جہر اتھران با او پان کئی لاتو جہر کا پت شگر او جہان با او سنکے بشنو کی اسبانی او اٹھے ہیں سیو سنکر شلانی او پانی جیسن پیگے جاہر کا شیو بھگوان سنیے یعنی کتھا پران سنیے نا پانی جیسن پیگے کچھ سمجھ میں آیا بھی بھولے بابا کر لگے بھولے بابا لوگ کر لڑکے بدے بابو جی او جہر پیگے جیسے پانی آگے اور سناو ایک با اور دیکھے کعب ہے بابو جی کی سنکے بھی سنکے او سنکر شلانی او سنکر شلانی پانی جیسن پیگے جاہر کا شیو بھگوان سنیے کی پیلیے جب جہر بھولا ہو گیا نیلا گلا اس لیے یک نام ان کا نیل کنٹھ بھی ہے پڑا پھر نکلا ہے مدیرہ تو دیت کو پکڑا دیئے پی لیے سراب دیتے نرشے میں باورا آگئے پچوانی کلا دھنش کرارا اوہ کا لہت رت کرارا دیہ لے پرس رام کو وہی دھنش پہچان سنیے جانی کتھا پران سنیے نا دیہ لے پرس راک ایک کارن یہ ہو با جو ان بھولے بابا کے نام نیل کنٹ پڑی گیا ہے جہا ہروا پیلے ہیں یہ گٹییاں ان کے نیلی نیلی ہوئی اور جب سراب نکلی تو کہا کر گا اوہے آدمی لے بای کرے جکرے بدھی کمبا اب دیتن کو پکڑا دے دے دہتے جھومی گے پیلے ہیں نشائی گے اور تورانتے دیکھا پچوانی ایک تھی دھنش نکلا وہ کو کرتار لے لے اوہے لے جائے کار سرام کی دے دے یہ نہیں سب کا انصیو رہے کھا اور یہاں دیکھا کہ چھتماں منتھن سنکھ ملی تو وہو کبھی شڑو ہتھی آئے اور نکلا پھر ایراؤت ہاتھی جس کو اندر جی ہے پائے اور کلپ برچ نکلا ہے جس سے اور سرگ سجوایا گیا اور اندر جی کا سنیے تم سمان بڑھوایا گیا اور رہے سمندر کو متھوائے اور نکلی کام دھین واہ گائے اور ملا ہے کام دھین کو سرگ لوکیا ستھان سنیے یعنی کتھا پران سنیے ملا ہے کام دھین کو سرگ لوکیا ستھان سنیے ملا ہے کام دھین کو سرگ لوکیا ستھان سنیے دھین کو اسی لگو ستھان سرگ لوکیا ستھان سنیے موسیقی اے بھائیہ ارے کا بتائی تو ہرے سب کا جونی اور باشوناک موہاں رہا وہاں کیا رہا جانتا مطلب دھائیت لوگ موہے کوارکین رہے اور جب کشی کشا ہوئے گھیچہ اگل تو ان کے موہے سے پھونکار نہیں کرے تو وہ کا دیوتا لوگ نہ سہی پاوت رہے دہیتے بیچارے آگے رہے تنکہ گھر میں اُلاگتی بہونی اور پاوت کا وہاں سراب اب اہی تھک سات سمان نکلا سات رتن سات مسے ایک تھپائے سراب اور دیوتا لوگن کے گجب ٹھیکان بیا اور سناو ایک پڑھے اچھا نکلی ہے جب کام دھینوں جسے سرگ میں بھیجا گیا نو بار منتھن ہوا اب دسوان پھیکا گیا اور نکلا ہے دھنو انتری جو بید میں مشہ ہو رہے وہ گیا ہے شرگ کو جو اس جہاں کا نور ہے کو بھئیہ سمندر مشے یہ تنا گیانی بید نکلا او کا اگر دھرتیے پر آئیدے ہوتے تو آج کتنا منی کتنا ساتھ روک با بائی بتا سیا انسر کا انسر یڑ سے وہ بید اگر اس دھرتی پہ ہوتا تو کتنا لوگ کلنڈ کرتے رہے اکدم ٹھیک آئیہ بہت سیر سے تو بہت پریشانہ یہ پریشانیہ سوچ کے ہم کہتے ہیں یہی لیکن کاب ہے ان کا پہنچائی اٹھا سرگ میں کی نمبر آئی گواہے گیارہ اور چمکہ چاد ہے شندھ میں جھارہ ابھی گراہوا چاد نکلا کسی تل چاد بنا شیو کے مستق قیسان سنیے گیانی کا تھا پران سنیے نا سیٹل چاد بنا شو کے مستق قیسان سنیے یانی کا تھا پران سنیے نا سیٹل چاد بنا شو کے مستق قیسان سنیے سیٹل چاد بنا شو کے مستق قیسان سنیے سیٹل چاد سنے دے والا سیتل تا پھینکے والا چندرمہ ایجائی کشو جی کے مستق شان بنا بابو جی آگے نکلا چاند ہے سیتل جو شیو کے مستق پہ ملا بارہ ہوا منتھن ہوا اچھا سروا گھوڑا ملا اس رتن کو بھی بشڑوں نے اری راجہ بل کو دے دیا تیرہ ہوا منتھن ہوا سامنڈری نے مڑی کو دیا کاؤتوک وہ مڑی کے نام کاؤتوک رہا تیرہ ہوا مڑی کاؤتوک نکلی بابو جی کاؤتوک مڑی اور جو ان دیکھا پاپر کے للچیان کہ کاؤتوک مڑی دیکھیں ہری شائے اب بشڑوں تورت اسے ہتھی آئے ارے کاؤتوک مڑی دیکھیں ہری شائے اب بشڑوں تورت اسے ہتھی آئے ارے لائکے لائگے رپٹ دیوتے سارا مالک جان سنیے لائگے رپٹ دیوتے سارا مالک جان سنیے کی چودہ ہوا منتھن ہوا تو نکلا ہے یا میری تکا گھڑا جس کی خاتر دہتے ہو دیووں میں بھائے جھگڑا کھڑا بنی کے موہنیاں بشڑوں دو تن کا تورتے پھیلائے اور چھپی کے پیے لائگا رہو دیوے لوگ سب باتائے اکاو نکلا بھائیا امریت کے گھڑا تو بھائی تو ہم کہیں کہاں ہی تہیت لوگ ان کی ٹھکاتی دا بیسڑو بھگوان موہنی بن کے جب دھائیت کے امریت کے گھڑا نکلا تو وہ کا چلاکی سے دیوتن کے پی آوے لاغے وہ ہم ان سے ایک دھائیت کلے ماں چپکے سے جائے کہ وہی دیوتن کے بیچے میں روپ بنائے کے بیٹھ گئے بیسڑو تو نہ جانے پائے وہ پی گئے گھوٹ یہاں دیوتا لوگ بتائے دے بیسڑو کی چھپی کے پیے لائگا رہو دیوے لوگ سب باتائے بیسڑو تو رتے چکر اٹھائے اور رہو کے گردن پہ چلائے اور کٹ کے گرہ گردن وہی ہوا بلیدان سنیے جانی کا تھا پران سنیے نا کٹ کے گرہ گردن وہی ہوا بلیدان سنیے موسیقا 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 موسیقی موسیقی ارے ایک بوندی پیے رہا بش یہی سپران نگاوائی موڑ یا لگیا اور بھجایا لگ سب یا گوہ پڑتا دیکھائی یتنا سنتے دیر جلندھر یک دوت کا بولائی جائی کے کہی دیا دیو رج سیدیاں یہ رتن سب لوٹائی جتنا رتن یاہی نکلا سب میرے باپ کا کہائی اگر رتن نہ لوٹائی تو اگر رتن نہ لوٹائی تو سورگت کربائی چڑھائی پہنچا دوت سورگ میں جاکے دیا سدے سب بتلائی ہمیں جلندھر بھیجے واتے رتن دیا سب لوٹائی اندر کہیں کی جائی کے کہیدہ اندر کہیں کی جائی کے کہیدہ جائیں رتن سب بھولائی چتنا سنتے دوت چلا جالندھر کے لگوائی حال بتاوائی جلندھر سے سنتبیر گاؤں دھرائی حکوم دی آشنا نایک کا سورگت کئیدہ چڑھائی آگے بابو جی آپ کو تیسرے خند میں ملے گا ہاپیشو تابندوں